السلام علیکم ویڈا ہماریکا میں ہوں امریکہ میں ہوں ویکنڈ ویکنڈ سپیشل ہم سپیشل ٹریٹ کرتے ہیں ساری ہواتین کو بھی میں یہی پیغام دوں گی جو بھی سٹے ایٹھ ہوم ہوم ہیں بیکنز میں بھی ایک ہاؤس وائف ہوں تو اپنے آپ کو بھی ٹھوڑا سا ٹائم دینا چاہیے ٹھوڑا سا ٹائم ہوت کو بھی دیں تاکہ آپ بھی تھوڑا سا سپیشل فیل کریں ویسے بھی آج مجھے تھوڑا سا میں نے سوچا ہم تھوڑا سا ٹچ ٹوچ کر لیں کیونکہ آج جو میرا کچن تھا وہ میری مدر ان لاؤ جو ہیں وہ وزٹ کرنے آئے ہوئے ہیں تو شیت ساتھ کے کھانا میں بنا لیتی ہوں تو مجھے تھوڑا ٹائم مل گیا بچوں کے ساتھ تو میں نے سوچا کہ چلو تھوڑا سا ریڈی ہو جاتے ہیں تو تو تھوڑا سا ٹچ ٹوچ بھی ہو جائے گا ہے نیوے اس کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ فرس ٹائم میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا ویڈیو کو لائک کرنا بلکل مت بولیے گا اگر میں ہماری فیملی پاکستان میں ہوتی ہے تو کوئی ہے نہیں آپ اپنی ریلیٹیو کی طرف جا سکیں تو ایسا ہی دل کو حوش کرنے کے لئے میں نے کہا چلو اور ہوتھ بھی تھوڑا سا ریڈی ہو جائیں تو اس کے بعد چلتے ہیں ہم اپنی گروسری سے لیکن گروسری جو ہے نا آج وہ دیسی گروسری ہے میں آپ کو بتاتے ہوں کہ یہاں پر ہم کیسے اور کہاں سے اور کس طرح کی انفلیشن یہاں پر بھی ایسا نہیں ہے کہ جب پاکستان میں چیزیں ہیں اتنی مہنگیاں اور یہاں پر میں آپ کو ہر چیز ڈیٹیل میں بتاؤں گے تو اس کے ساتھ میں ہوگی تھوڑی سی ریڈی اور here is the final look I have done thora سا سمپل سا بس میں نے جس کو no makeup look کہتے ہیں اس کے بعد میں نے بچوں کو کرنے لگی ہوا سوار so we can go ہم اور تیار ہونے میں اور اتنے ٹائم میں لگے تقریباً یہاں پر پانچ بجے اور پانچ بجے یہاں پر مغرب ہو جاتی ہے اور ایسا کچھ سین ہوتا ہے جیسے کوئی ہورر مووی ہو اس کے ساتھ ہی ہم آگے پر تیل بردر سے چیک کریں اتنا رشت تھا یہاں پر دیکھیں ایک کارٹ بھی نہیں تھی this is basically an Indian store جہاں سے ہم اپنی دیسی چیزیں بائی کرتے ہیں یہ دیکھیں سارے رائس اور ہر چیز especially اس ٹور پر آکے میں پاکستان کو بہت مس کرتے ہیں کیونکہ ہماری جو چیزیں بہت اچھی اور ان کی چیزیں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے لیکن of course we are پاکستانی we want to support پاکستان اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ وہ چیزیں بائے کروں جو made in پاکستان ہوتی ہیں اور اگر آپ کو تھوڑی بہت سبزیں یہاں پر ملتی ہیں تو this is the one and only store جہاں پہ آپ کو سبزیں ملیں گی اور یہ دیکھیں گاجر جو کہ سیزن میں صرف ایک بار ہی آتی ہے اور پاکستان میں جیزوں کو موہ ہی لگاتا لیکن یہاں پہ آکے ہر چیز کی قدر ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی ملتے ہیں اور فائنلی مجھے لمبے والے بینگن بھی مل گئے اور مولی ہر سبزیں یہاں پہ آپ کو پھر بھی مل جاتی ہیں اور کسی سٹور پہ نہیں ملتی اور بیسٹ پارٹ سٹور کے انہوں نے چھوڑتی ہے بیکری اوپن کی ہے سموسے دیکھیں فریش جلے بھی گلاب جامون ایسی چیزیں فریش کسی اور سٹور پہ نہیں ملتی تو یہ ایک اچھا آپشن ہے اور یہ کچھ بھی اس میں انہوں نے میٹ وغیرہ نہیں ڈالا ہوتا تو یہ میں نے تھوڑا سا ویجی رول لیا ایک میں سوچھا چلو ٹرائے کرتے ہیں اور یہ آگیا ہمارا سویٹ پوشن دیکھیں ہر قسم کی مٹھائی ہیں یہاں پہ میں کہتا ہوں کوئی مٹھائی ایسی جو میں نے کبھی نام بھی نہیں سنا وہ مٹھائی بھی ان کے پاس ہوتی ہے ہر ایم نوٹ فاؤنڈ آف اینی سویٹس تو مجھے ایٹریکٹ نہیں کرتی ہیلز کے بعد ہم آئے جی یہ سارا سیکشن دیکھیں یہاں پہ بسکٹس ہیں یہاں پہ پاکستانی بسکٹس ہیں باقی زیادہ تر قوالیٹی جو ہے انڈیا ہے لیکن ای پریفر ٹو بائے ایٹلیسٹ جو میں کر سکتی ہوں کہ ہم اپنی پاکستانی چیزیں ہی بائے کریں لیکن بعض ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ کو پاکستانی چیز نہیں ملتی لیکن مجھے چاہیئے تھا دیکھیں یہ کرکڑے ہیں لیز ہیں جنجر گارلک پیسٹ لیکن وہ جنجر گارلک پیسٹ جو تھا وہ نیشنل کا یا شان کا بیسکلی تو وہ یہاں پہ تھا ہی نہیں وہ آرڈی فینش ہو چکا تھا کیونکہ اتنا زیادہ رشت تھا آج کے بس جیسے جیسے ہر چیز فری مل رہی تھی ہے تو مجھے پھر مجبوراں جو تھا وہ دوسرا ہی بائے کرنا پڑا اور دیکھیں جی بھنڈی یہ دیکھیں جی یہ آگیا توا میں نے لینا تھا توا اور پرائس چیک کریں 45 ڈالرز ایک توا کی پرائس تھی جو کہ پاکستانی میں آئی تنگ راونڈ آباوٹ بارہ یا تیرہ ہزار ہوتے ہیں تو آپ بتائیں کہ بارہ تیرہ ہزار کا توا کون ہڑی دے گا at least میں تو نہیں ہڑی دوں گی اور پاکستان میں بھی کون بائے کرے گا so it's not like that کہ پاکستان میں ہی مہنگائی ہے یہاں پہ بھی آپ چیک کریں کہ ہر چیز کتنی ایکسپینسی ہے this is just a only pan it's 45 ڈالرز اور یہ آگے سارے دیسی گھی اور دیسی گھی جو میں یوز کرتی ہوں وہ پاک کا ہے اگر آپ میرے پرانے ویوئر ہیں you better know کہ میں کونسا یوز کرتی ہوں کیونکہ میں نے کچن کی ویڈیو ایک proper ڈیٹیل میں لگائی تھی اگر آپ new ہیں تو if you want to see تو آپ ان چار ویڈیوز پیچھے جائیں گے تو آپ کو میری full ڈیٹیل کچن ویڈیو میں لگی ہر اس کے ساتھ ہی اب میں نے کرنی تھی buy چائے کی پتی اور وہ بھی جو تھی مجھے صرف دو پیکٹ ہی ملے اس سے زیادہ مجھے نہیں ملی کیونکہ میں آدانے دار یوز کرتی ہوں یہاں پر کیونکہ اتنا رشت تھا کہ ہر چیز فری تھی ہے جتنے بھی ملی میں نے وہ اٹھا لی کیونکہ یہ سٹور جو ہیں ہمیں بالکل out of the town کہلے ڈاؤن تو نہیں بات کہلنے کہ تھوڑا سا out of our circle ہمیں باہر جا کے جانا پڑتا ہے اس کے لئے special کیونکہ ڈیلی جو ویکلی گروس ہوتی ہیں وہ یوز ٹوڑو والمارٹ ہو گیا یہ والی چیزیں لیکن اس کے لئے ہمیں سپیشل آنا پڑتا ہے تو اٹ لیسٹ فور ون منھ میں یہاں سے چیزیں بائی کرتی ہوں ون منھ کے لئے کہ میں اپنے ون منھ کا سٹاک لوں دیکھیں آئیوریتھن ریڈی میٹ مزبان ہے کیننز ہے ہر چیز یہاں پہ موجود ہے اور دیرز کیونکہ یہ دیشی سٹور ہے آپ کے پاس میں پاکستانی چیزیں پاکستانی چیزیں مل جاتی ہیں اور یہ سارے مسالے یہ سارا مسالوں کا سیکشن ہے جہاں سے آپ کو ہر قسم کا مسالہ مل جائے گا یہ ڈیلل بٹس ایکسپینسیو بٹس ایڈی مل جاتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اور کوئی اپشن نہیں ہے یہاں پہ دیشی سٹور ہے دیشی سٹورگ ہیں لیکن ہم گورے دیشی دیشیہ اور یہ دیکھیں ہمارا چھوٹا سا مینی پاکستان اچھا مجھ سے کسی نے کمنٹ میں پوچھا تھا کہ آپ نے کہا کہ مسالے پاکستان سے یہاں سے ڈیفرنٹ ہیں تو ایسا کیوں ہے اور واقعی ایسا ہے تو اس کا جواب یہی ہے کہ واقعی میں یہاں کے مسالے اور جو پاکستان کے مسالے ہیں یہاں سے بہترین ہیں کیونکہ ان باکس کے اوپر ایک مسالے کے اوپر لکھا ہوتا ہے پیچھے جو یہاں آتے ہیں سپیشلی میڈ فور امپورٹ اور ایکسپورٹ کیونکہ انہیں امپورٹ ایکسپورٹ کرنے ہوتے ہیں تو ان کی کوالیٹی کو ہے نا وہ لو نہیں کر سکتے اور پاکستان کے حالات کو تو اللہ ہی حافظ ہے اللہ تعالی انشاءاللہ بہتر کرے تو ہیڈ یہاں بہترین ہیں تو یہاں بہترین ہیں پاکستان میں نے وہاں پہ بھی کھانا کھایا سب کچھ بہترین تھا زمین آسمان کا فرق تھا ٹیسٹ میں اور ان کے ٹیسٹ میں میں یہاں بھی کھوکنگ کرتی ہوں تو یہاں بہترین ہیں اور یہ اس طرح یہاں پہ ملتی ہیں جیسے مسرور کی دال مسر ہو گئے جناہ دال ہو گئی اور دالوں کی تو بہت ہی اقسام ہے مجھے تو سارے سب کے نام بھی نہیں آتے فتہ نہیں کون سونسی دالیں ہیڈ جو دکھے سے مجھے لگانی آتی ہے میں لگا لیتی ہوں تو ہیڈ یہاں پہ آپ کھوکنگ کرنے والا تو کوئی ہے نہیں بس جیسے چل رہا ہے ویسے چل رہا ہے ہیڈ یہاں پہ ہم کرتے ہیں یہاں پہ اپنی دیسی گروسری اور اس گروسری کو میں آپ کو پتاتی ہوں کہ کس طرح ہم لوگ منیج کرتے ہیں انفلیشن کے حساب سے اور انفلیشن یہاں پہ بھی یہ سارا جو پوشنہ میرے دیکھنے ہیں یہ سارے ریڈی میٹ ہیں ریڈی میٹ پراتھا گو بی پراتھا علو پراتھا جس ایوری کنڈ پراتھا اس کے ساتھ ہی ہم چلے جی بل کروانے کے لیے تو جیب کو کیا ہم نے تھوڑا تھا ہز کا اور بچے کہتے ہیں ہم نے کرنی ہے ہم نے کرنی ہے تو جی یہ اس پوری گروسری کا جو میں نے 1 مان کی لکھی تھی as you can see 131 تھا اور ٹیکس ڈال کے it's touching 138 پاکسان کے حساب سے تقریباً 39,000 کی ہماری گروسری ہوئی so it's also very expensive here anyway یہ تھا آج کا vlog میں ملوں گی next vlog میں till then اللہ حافظ